جنابِ جبریلِ امین علیہ السلام فرشتیاں دے سردار بنے تے عدب دی وجہ تو بنے جو رب کریم نے فرمایا نا میرے آدم نو سجدہ کرو جنابِ آدم دی پیشانی ہے چھو حضور دا نور سی تا مسجودِ ملائک بنے جو فرمایا نا کہ میرے آدم نو کرو سجدہ ہاں جی تے سب تو پہلو سجدہ کرن والا جبریلی سی اللہ کریم نے سارے فرشتیاں دی سرداری عطا فرما دیتی تجڑا فرشتیاں دا سردار سی ہونے بے عدبی کی تھی اللہ نے لانتی کر کے جنتی چوکڑ کے بار سوڑ دیتا ہاں جی ایک گل عدب دے ناری بڑھنی ہے قربان جائیے عزیدانِ ارامین قدر خیر حضرتِ سیدنا جنابِ جبریلِ امین علیہ السلام اپنے مبارک ہونٹ ایک افوری ہونٹ آقا کریم علیہ السلام حضور دیاں مبارک تلیاں دے ہوتے رکھے میرے آقا نے ٹھنڈک محسوس فرمائی حضور بیدار ہو گیا حضور بیدار ہو گیا میں عالمِ تصورات دے اندر جنابِ جبریل دیکھوں نے پوچھیا اے جبریل دسونا حضور دے قدمین شریف ہے نو بوسا دیتا ہے کی لطف آیا ہے کی محسوس ہویا ہے تے جنابِ جبریلِ امین جنابِ جبریلِ امین بول کے آخ دے نے وہ فرما دے نے دس میں تینوں کی دساں محبوب دیاں تلویاں تلوے چمکے کی لطف آیا ہے جبریل بول کے آخ دے نے کہ نا جنت نا جنت کی کلیوں میں دیکھا ملکے پڑھ لو ذرا میرے نال نا جنت نا جنت کی کلیوں میں دیکھا نا جنت نا جنت کی کلیوں میں جبریل دی سنت ادا کر لو نا یار ذرا محبت نال پڑھ لو نا جنت نا جنت کی کلیوں میں دیکھا نا جنت نا جنت کی کلیوں میں دیکھا ارے مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا جنابِ جبریلِ امین علیہ السلام حضور بیدار ہوئے نا یاقا کریم علیہ السلام حضور نے فرمایا جبریل عجے کی انداز کیویں آئے ہو عج اللہ اکبر قبیرہ جنابِ جبریلِ امین علیہ السلام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ان اللہ قدشتاقا الہ لقائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ساری کائنات کہن دیئے مولانو بیکھیئے مولانو بیکھیئے پرسونے آم مولانو مینو کا لیا جا محبوبنو لے کے آ اسی اپنے محبوبنو بیکھنا ہے اسی اپنے محبوبنو بیکھنا ہے جا جبریل میرے محبوبنو لے کے آ یا رسول اللہ علیہ السلام آقا رب کریم عابد دیدار دا مشتاکے رب کریم عابد دیدار کرنا چاندہ ہے اپنے کول بلا کے پیارِ محبوبِ کریم علیہ السلام حضور نے تیاری فرمائی آقا کریم علیہ السلام بڑی تفصیل ہے اس دے اندر آقا کریم علیہ السلام حضور فرمائی تیاری تیاری ہو گئی جنابِ جبریلِ عمین علیہ السلام نے حضور نے برراخ سواری واسطے پیش گیتا حضور نے برراخ پیش گیتا نا تے آقا کریم علیہ السلام حضور برراخ تے سواروں لگے نا سواروں لگے تے میرے آقا رک گئے حضور رک گئے تھہر گئے سرِ انور جھکا لیا سرِ انور جھکا کے حضور رک گئے تھہر گئے جنابِ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام آقا حضور رک کیوں گئے آقا پریشان کیوں گئے میرے تے ٹواڑے لچپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا جبریل اج میں میراج تے چلا ہوں اج میں میراج تے جا رہے ہوں تے میرے واسطے تے برراخ دا انتظام ہویا ہے جبریل کل نو جیری جدوں میری امت کبرا اچوں اٹھ کے میدانے معاشر وال جائے گی میری امت واسطے کی انتظام کیتا جائے گا کی انتظام ہوئے گا ہاں جی اتنے کریم اتنے شفیق اتنے مہربان آقا ہاں جی کہ حضور نو اپنی امت دی فکر ہے کہ میری امت دا کی بنے گا میری امت دا کی بنے گا حضور نے فرمایا جبریل میری امت واسطے بھی کو سواریاں دا انتظام ہوئے گا رب کریم نے پیغام فرمایا محبوب پریشان نہ ہو سونے ہاں جمیں اکھ ہو گئے اسی اومیٹ وارڈی امت دے واسطے بھی سواریاں دا انتظام فرما دے گا اومی امت واسطے سواریاں دا بھی انتظام ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور برراک تے تشریف فرما ہو گئے جناب جبریل دے آتھے چلے گاں میں برراک دی برراک برک تو نکلے آئے برک دا مانا ہے بجلی برک دا مانا ہے بجلی اے آپاں پتہ لگ دا ہے کہ جدو آپاں اے سوچ آن کری دا ہے کیڑے وے لے بجلی جیڑی ہو بلب تک پہنچ گئے تے بلب آن ہو گیا ہاں جی اکھ چمکن تو بھی پہلے پہنچان دی ہاں جی ہزارہ لکھا میل رفتار فی سیکنڈ دی رفتار نہ لے بجلی چل دی ہاں جی تے برراک برراک دا مطلب ہے اے برک تو ہیں برک بجلی برراک بہت زیادہ بجلی ہاں جی تو پتہ ہے چلے آکھے برراک جڑا ہے او دی رفتار اے دنیا دی بجلی نالوں بھی زیادہ تیز ہیں اتنی تیز ہے میرے آقا نے فرمایا مستشریف دی چولی آرہی اے آپ احباب دے سامنے ماشاءاللہ مستشریف دا کم جڑا جاری ہے ساری یہ ٹیل آگی رہی ہے برچر کے تعاون فرماؤ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے برراک اتنا تیز رفتار ہے اتنا تیز رفتار ہے کہ اس دا پہلا قدم اتھے ہوندہ جتھے اے دی نظر ہوندی ہے جتھے اے دی نظر ہوندی ہے ذرا او دی نظر دا اندازہ کرونا جتھے رفتار ہے نہیں ہے او دی اپنی نظر کتنی تیز ہوئے گی ہاں جی کتنا تیز رفتار ہے اے آقا کریم علیہ السلام حضور برراک تے تشریف فرما ہوئے عزیز آنے گرامی قدر میرے آقا تشریف فرما ہوئے جبریل امین برراک لے کے چلے عزیز آنے گرامی قدر ادروں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ادروں حضور آپ برراک تے تشریف فرما ہوئے ادروں سارے نبیان وال اعلان ہو گیا پیغام پہنچ گیا پیغام کی پہنچیا فرشتیاں نے اعلان کروا دیتے ہر پاسے پوری دنیا دے اندر جتے جتے اللہ دے نبی تشریف فرمانے اے اعلان ہو گیا اعلان کی ہویا اے اللہ دے سارے نبیوتے رسولو اے اپنے اپنے روزیاں دے اندروں اپنے اپنے مزاراتے مقدسہ دے اندروں باہر نکلو نکل کے مسجد اقصہ دے اندر پہنچاؤں آزر ہو جاؤں اے سواستے کے آج جو تھے رفا تے تن نظامیں آج جو تھے رفا تے مصطفی ذکر مصطفیٰ دا آج جو تھے جلسہ ہو رہا آپ ہاں بھی جلسہ کرانے ہیں نا اشتہار بھی لانے ہیں علامان دعوت بھی دنے ہیں تلاوت بھی اندھی ہیں نات بھی اندھی ہو دے بیانات بھی اندھی ہیں پر اللہ اکبر کبیرہ اے ہو جا جلسہ کا دین ہی ویا ہوئے گا آج مسجد اقصہ چون واسطے جا رہے ہیں عزیز آنہ ارامی قدر ہر پاس بینر لگ گئے کہ آج اللہ دا محبوب مسجد اقصہ دے اندر تشریف لے کے آ رہنے اس واسطے سارے ہی اپنے روزیاں دے وچوں اپنیاں قبران دے وچوں مزارات دے اندروں نکلو نکل کے مسجد اقصہ دے اندر چلے جاؤ عزیز آنہ ارامی قدر درو میرے آقا تشریف لے کے جا رہنے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا مزار مبارک آیا میرے آقا دی سواری اتھوں گزری حضور نے فرمایا مرر تبی قبری موسیٰ وہو قائم یو صلی میرے آقا نے فرمایا میں جناب موسیٰ دے روزہ مبارک دے کلوں گزریاں قبر کلوں گزریاں میں ویکھیاں جناب موسیٰ قبرچ کھڑے ہو کے تے نماز ادا فرما رہے حوو قائم یو صلی نماز ادا فرما رہے علماء نے فرمایا نماز نہیں لفظ ایدہ مانا درود پڑھنا بھی ہے نماز پڑھنا بھی ہے فرمایا نماز تے جناب موسیٰ پڑھ دے انگے پڑھ لیکن اج حضور دے استقبال واسطے کھڑے ہو کے درود و سلام پہ پڑھ دے رہے آجے درود و سلام پڑھ رہے ہیں ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ پھر رو نماز بھی تے جناب موسیٰ دی سینا اگر نماز پڑھ رہے سن ہاں جی پہلی رکت یا دوسری رکت اللہ دا اب نبی نماز پڑھ رہا ہے آخر رکوع سجود بھی کتا پھر قادہ ایچ بھی بیٹھے پھر سلام پھیریا پھر پہنچے ان کے مسجد اقصہ ہاں جی عزیز آنے گرامی قدر لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی دو مسجد اقصہ پہنچے نے جناب موسیٰ ہوتے پہلو ہی تشریف فرما سن پتہ لگیا حضور دی حضور دا استقبال کر رہے سن کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے سن جویں حضور دی سواری گزری جناب موسیٰ بھی پیچھے پیچھے ٹر رہے ہیں عزیز آنے گرامی قدر جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دے روزہ مبارک دے کول میرے آقا نے بھی اتھے دو نفل دا فرمائے حضور دی سواری اگے چلنی اگے جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ دی جائے ولادت مبارکہ آئی میرے آقا نے اتھے بھی دو نفل دا فرمائے عزیز آنے گرامی قدر توجہ فرمانا میرا عقیدہ روزہ روشندی طرح واضح میں میرے آقا نے جناب موسیٰ علیہ السلام دے روزہ مبارک دے حاضری دے کے اتھے نفل پڑھ کے دس دیتا اے لوگوں یاد رکھنا اللہ دے بزرگ بندیاں نیک بندیاں اللہ دے مقربین دے مزارات دے اتھے حاضری دینا میں محمد دی سنتے میرے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی جائے ولادت تے نہیں حاضر ہوئے حضور نے اتھے بھی جا کے انہوں بھی شرف بخشیا اتھے بھی نفل ادا کیتے میرے آقا نے آن والی اپنی امت نو دسیا اے لوگوں یاد رکھنا میں امام الانبیاء خاتم النبیین ہو کے میں جناب عیسیٰ روح اللہ دی جائے ولادت تے حاضر ہو رہیاں میں اے تھے ایس جگہ نو سعادت عطا فرما رہیاں میں اے دی زیارت کر رہیاں عزیز آنے گرامی قدر اے جناب موسیٰ جناب عیسیٰ دی جائے ولادت تے حاضری اللہ دے رسول دے وے ہیں اے شرک تے بیدت نہیں بندہ اے تے جے اگر امتی محمد عربی دی جائیں ولادت دی زیارت واسطے چلا جائیں پھر کنے شرک ہو سکنا ہے میرے آقا نے اتھے بھی آذری دیتی اللہ اکبر اتھے آذری دے کے حضور پھر مسجد اخصہ جدو میرے آقا مسجد اخصہ پہنچے نا تے اتھے سارے نبی موجود جناب آدم تو لیکے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبی موجود سارے نبی اچھا میں عرض کرنا چاہنا اے سارے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے تشریف آوریتوں پہلے یہ دنیا تو وسار نہیں سن فرما گیا جدو حضور دی ولادت بات سعادت ہوئی دو دنیا کائنات دے اندر کوئی اور نبی موجود ہے ہی نہیں سی آخری حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اوہی پانچ سو چھ سو سال پہلے میرے آقا تو آپ بھی تشریف لائے گیا اسمانہ دی طرح بولائے گا سارے نبی پہلے لیکن سارے قبران چون اٹھ کے آئے نہیں کہ نہیں آئے سارے قبران چون اٹھ کے آئے نہیں کہ نہیں آئے اور میں نو دس یار تو کڑا قرآن سنت پڑھ دا ہے جڑا اللہ دے نبیان دی زندگی اور حیات دیا ثبوت نہیں پیش کر دا وہ یہ تھے سارے نبی میرے نبی دا استقبال کرنے واسطے اپنیاں قبران چون نکل کے موجود نے اور اعلان کرنے ہیں یاد رکھنا کہ اللہ دے سارے نبی زندہ نے اللہ دے سارے نبی زندہ نے اللہ اکبر قبیر عزیزہ نے ارامی قدر جناب جبریل علیہ السلام براک رو کے آ میرے آقا براک تو نیچے تشریف لائے کے آئے جناب جبریل نے بار موجود پتھر دے اندر انگلی دے نال سراخ کر کے میرے آقا دے براک انہوں تھے سراخ دے رسی پائی او دے نال بنیا تے جس وقت مسجد اقصاد اندر پہنچے مسجد اقصاد اندر پہنچے تے سارے نبی آنے سارے نبی آنے میرے آقا دہ حسین استقبال کیتا سارے نبی بول کے میرے آقا دہ استقبال کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں جدو ساڑے کل کوئی موزز مہمان آئے موزز مہمان آئے اسی نعرے لونیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فلان صاحب فلان صاحب فلان صاحب تشریف لے کے آئینے فلان علامہ ساوائینے عزیزانِ گرامی قدر اے ہو جی محفل دا نظارہ بھی ویک ہونا ایک لکھ چوبی آزار کمو بیش نبی تے رسول سارے ہی کھڑے نے صفہ بن کے کھڑے نے محبوبِ خدا تشریف لے کے آئے سارے رسول نعرہ لون لگ پہ سارے ہی استقبال کرنوان لگ پہ یہ پتہ جے کہنا نعرہ لائے تکیویں استقبال کیتا ہے یہ سارے نبی استقبال پہ کردینے آخ دینے یہ نبی پہ استقبال کردینے میرے آقا تھا تسی وینار سنت ادا کرلو نبی آنے کہ فجاء محمد سراجم نیرہ حضور دی میراج دے ذکرے تسی وی سارے شامل ہو جو فجاء محمد سراجم نیرہ فجاء محمد سراجم نیرہ فصلو علیہ کسیرن کسیرہ فصلو علیہ کسیرن کسیرہ تجھے اگر تھوڑا جا ہور آسان کر دیئے تے پھر انج کہہ رہے ہیں اللہ دے سارے نبی پھر انج پہ عرض کردینے کہنے دینے اے شہن شاہِ مدینہ اے شہن شاہِ مدینہ اے شہن شاہِ مدینہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان اگرامی قدر میرے آقا مسجد اقصہ شریف دے اندر تشریف لکے گیا ہے ہجی پھر میرے حضور نے امامت فرمائی اس تو بعد پھر نبیہ نے خطبے دیتے پھر آخر تھے میرے آقا نے بڑا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا انشاءاللہ اے والیاں گلنا ساری ہیں اگلے جمعت المبارک اور انشاءاللہ پھر عرش آزم دی طرف اور رب کریم دے دیدار دی طرف انشاءاللہ اور پھر نمازان دا تحفہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے جمعت المبارک یہ موضوع جڑا ہے